بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمند وید عمر بزدار کے ساتھ محمد عمر بزدار حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے کاسکار بھائیو آج اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں گے کہ یوریا خاد آخری طرح نائم کی کیوں ہو گئی ہے دیکھیں مجھے تو اس کی دو وجوات نظر آتی ہیں ایک تو یوریا کی شارٹیج یعنی کام پیدا ہو رہی ہے دوسری جو وجہ ہے وہ زخیرہ اندود لوگ جنہوں نے اس خاد کو زخیرہ کیا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کس نے کنٹرول کرنی تھی اس کمی کو کس نے پورا کرنا تھا یا پھر زخیرہ اندودوں کو کس نے کنٹرول کرنا تھا یہ حکومت وقت کا کام تھا اپنی بڑی حکومت وفاقی حکومت اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا کام تھا زخیرہ اندودی کو کنٹرول کرنا اب شارٹیج اگر ہو گئی تھی تو بہت سے خاد گورنمنٹ نے ہی مگوانی تھی کاسکار نے نہیں مگوانی تھی تو گورنمنٹ نے کوئی وہ انتظام نہیں کیا اسی طرح اندر سے جو صوبوں میں زخیرہ اندودی ہو رہی ہے اس کو صوبائی حکومتوں نے کنٹرول کرنا تھا اور اوپر سے جو ہماری نگران حکومتیں آئیں ہیں ان کو نگرانی کے لیے بٹھایا گیا تھا انہوں نے لوگوں کی نگرانی کرنی تھی پاکستان کے اساسوں کی نگرانی کرنی تھی یہ آ کے اپنی جوڑ توڑ میں شروع سیاسی جوڑ توڑ میں لگ گئے پولیٹیکل ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا ایک اہم اساسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے جو پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے وہ اساسہ کاسکار تھا اس کاسکار کی اس اساسے کی انہوں نے حفاظت کرنی تھی لیکن ان حکومتوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کاسکار ڈیلر حضرات کے دروازوں پہ ڈھکے کھا رہے ہیں دکانوں پہ ڈھکے کھا رہے ہیں اور وہ ہمارا اساسہ جو پوری قوم کو ہمارے مستقبل کو خوراک گوہیا کر رہا ہے اس کو ہم ڈھکے دے رہے ہیں یہ ہماری بدکسمتی کی آخیر ہے تو دیکھئے میں آپ دوستوں سے بھی یہ رکست کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح عرباب اختیار تک یہ میری بات پہنچ جائے کاسکار بھائیو دیکھیں اگر ہماری حکومت اس بات پہ توجہ دیتی تو یہ زخیران دوز بھی کنٹرول ہو سکتے تھے اور خاد کی کمی بھی پوری ہو سکتی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے یہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے ہماری وزارتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ پہلی پانی کے ساتھ اور دوسرے پانی کے ساتھ ہمیں خاد کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر یوریا کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں سمجھے کہ ستو پی کے سوئے رہے ہیں یہ لوگ اب ان کو پتا چلایا اور خاد تو کم ہوگی ہے اب انہوں نے بہر سے مگوانا شروع کر دیئے جب کہ کاسکار بیچارہ لٹ چکا ہے اب دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اسے دیکھیں اس کی آبادی ڈیڑھ عرب کے قریب پہنچنے والی ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس نے کبھی گندوں بہر سے مگوائی ہو ہمارے حالات یہ ہیں کہ جب کوئی منصوبہ بنتا ہے کہتے ہیں جی ہماری آبادی بھار رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پراجیکٹ جو ہیں فیل ہو رہے ہیں کیا انڈیا سے بھی آپ کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے جس کا ایک صوبہ تقریباً پورے انڈیا کو گندوں مہیا کر رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاسکار جو ایک اہم حساسہ ہے انہوں نے کاسکار کی حفاظت کی ہے انہوں نے کاسکار کو یوریا دو سو اٹھ سٹ روپے دی ہے انڈیا روپوں میں اور اگر پاکستان روپوں میں پاکستانی روپوں میں اس کی بات کی جائے تو نو سو روپے یوریا کی بوری مل رہی ہے انڈیا میں صرف نو سو روپے میں پاکستانی نو سو روپے میں یوریا کی بوری انڈیا میں مل رہی ہے اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ چھ ہزار پہ بھی نہیں مل رہی یہ ہماری بدکسنتی ہے اور آخر میں آکے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں گندم شارٹ ہو گئی ہے اور اس کو بہر منگوائیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ گندم جب کم ہوگی بہر سے منگوائیں گے اور جب بہر سے منگوائیں گے تو کمیشن ایجنٹ جو ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ تباہ کرتے ہیں ان کی باری لگ جائے گی تو کاشکار بھائیو کوشش کریں آپ ان ایجنٹوں کو نشان دے ہی کریں اور حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز بیہربانی کریں اس طرح توجہ دیں کمی کو بھی پورا کریں اور سٹاکر کو بھی کٹرول کریں اجازت چاہوں گا خدا حافظ